ملک ارجن کھڑگے ملک ارجن کھڑگے نے اتوار کے دن راجستان کے اندر الور میں بھارت جوڑو یاترہ کے اندر شرکت کی اور انہوں نے ایک تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ بھئی کاغریس نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور کاغریس کے رہنماؤں نے قربانی دی آزادی کے بعد بھی ادرا گاندی اور راجیب گاندی نے جو ہے وہ ملک کی اتحاد اور سالویت کے لیے اپنی جان لگا دی اپنی جان کی قربانی دی لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ان کی مراد کاغریس یا سنگ پریوار اس کے بعد اپنی زور بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی کتہ تک نہیں مرا اور پھر آگے وہ بولے کہ بھئی اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے وہ ہم کو دیش درو ہی کہتے ہیں ملک دشمن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں تو یہ دراصل سنگ پریوار کی بہت نازک نس ہے آپ یہ سمجھیں یعنی ان سے آپ دنیا بھر کی باتیں کریں تو وہ جو ہے وہ اٹھ پٹھانگ آپ کو جوابات دیتے رہے لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آزادی کی جد و جہد میں آپ نے کیا کیا جب سارا ملک جو ہے وہ اغریضوں کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے اس سوال سے ان کے توتے اڑ جاتے ہیں اس زمانے میں دو بڑی پارٹیاں تھی ایک ہندو مہا سبا تھی اور ایک آر ایس ایس تھی تو آر ایس ایس نے تو جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہم تو تیزیب و ثقافت والے لوگیں ہمارا سیاست سے کوئی لے نہ دیتا ہے ہم سانسکرٹک جو ہے وہ سنستہ ہے اور ہندو مہا سبا جو تھی وہ سیاسی تھی اس کے رہنما ساور کر نے جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا اگریزو نے تو وہ معافی نامہ لکھ کر کے آگئے اور یہ کہا کہ صاحب میں زندگی پر آپ کا وفادہ غلام رہوں گا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ جو ان کا خط ہے ساور کر کا وہ موجود ہے ساری دنیا کے سامنے تو جیسے ہی یہ بات کوئی کرتا ہے تو بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کو میرچی لگ جائے اور ایسا ہی ہو گیا کھڑکے نے جب یہ کہا کہ آخر آپ نے کیا کیا آزازی کی جتوجہت میں تو جناب ان لوگوں کو پریشانی پیدا ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے پارلیمنٹ میں یہ لوگ نہ تو کچھ بولتے ہیں آگے آپ اگر گلوان پر سوال کریں گے تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ نہ تو وزیر آزم کچھ بولتے ہیں نہ وزیر داخلہ کچھ بولتے ہیں وزیر دفعہ تین منٹ میں نفتہ دیتے ہیں کتنے اہم موضوع ان کے پاس کچھ ہے نہیں پارلیمنٹ میں کہنے کے لیے پارلیمنٹ کا سیشن یہ لوگ پانچ چھ دن پہلے ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں اس لیے ٹائم پاس کے لیے جو پیوش گوئل ہے ایوان بالا میں یعنی راج سوا میں ان کا لیڈر ہے اس نے یہ کہا کہ صاحب بہت ہی خراب زبان انہوں نے استعمال کی ہے اور اگر وہ اس پہ نہیں معافی مانتے تو ان کو جو ہے اس میں بیٹھنے کا ایوان میں بیٹھنے کا تاج سوا میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے اور وہ غلط جھوٹ پھیلا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کھڑکے نے وہ بات پارلیمنٹ میں تو کہی نہیں پارلیمنٹ کے باہر اگر کوئی جو ہے وہ رکھنے پارلیمان کوئی بیان دیتا ہے اور اس کے اوپر اگر پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہونے لگے تب تو پارلیمنٹ چلے ہی نہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ بے لگام تو یہ بی جیپی والے ہیں دن رات ان کے اوٹ پٹانگ بیانات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں تو پیوش گویل کا یہ کہنا کہ آپ نے باہر جو بات کہی اس کے لیے پارلیمنٹ میں معافی مانگے یہ تو ایک نہایت مقانہ مطالبہ دوسری بات یہ ہے کہ کھڑ گے نے اس کے جواب میں ایک بات تو یہ کہی کہ میں نے یہ باہر باہر کہی دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ بھا اس پر قائم ہو صحیح آپ لوگوں نے کوئی قربانی بھی ہی نہیں ہے تو اس طرح سے یہ دھون دھمکی دے کر کے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی ناکامیوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں غیر ضروری مسائل کو اٹھا کر کے یہ سے تھوڑی نہ لوگ دبنے والے ہیں بھئی ایسی حرکت ہے آپ لوگ مطلب اندوستان میں معافی مانگنے والوں کا سردار تو ساور کر اس کو تو یہ ماندے اپنا گروہ اور اپنا لیڈر ہیرو اور دوسروں سے جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ان سے بنے گی نہیں یہ بات اور وہ کھڑ گئے نے جو ہے وہ اپنی کوئی مدافعت نہیں کی انہیں کہا کہ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے اور میں قائم ہو چلو وہ تو اپنے بیان پر قائم ہے ہاں وہ اپنے بیان پر قائم ہے اور اس کے بعد پہنگاوا ہوا تو جو صدارت کر رہے تھے نائب صدر ان کو کہنا پڑا کہ ایک سو پہنٹیس کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں تو بچوں کی طرح کور ہنگامہ کرنا ہے بچوں کی طرح تو دیکھیں پارلیمنٹ میں حضب اقتدار کا کام ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو چلنے دینا اور حضب اقتدار کا کام ہوتا ہے پوزیشن کا کام ہوتا ہے سوالات کرنا اور ہنگامہ کرنا یہاں الٹا ہوتا ہے یہاں یہ لوگ جو رولنگ پارٹی ہے وہ ہنگامہ کرتے ہیں تو یہ سب ان کو کام کرنا یا تو آتا نہیں ہے یا آتا ہے تو کرنا چاہتے نہیں ہیں اور اس لئے اس طرح کی جو ہے وہ نون ایشوز پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہنگامے ہوتے ہیں موسیقی